سیمول کی دوسری کتاب پہلا باب دعوت کو سول کی وفات کی خبر ملتی ہے اور سول کی موت کے بعد جب دعوت امالیکیوں کو مار کر لوٹا اور دعوت کو سکلاج میں رہتے ہوئے دو دن ہو گئے تو تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایک شخص لشکر گاہ میں سے سول کے پاس سے پیرہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آیا اور جب وہ دعوت کے پاس پہنچا تو زمین پر گرا اور سجدہ کیا دعوت نے اس سے کہا تو کہاں سے آتا ہے اس نے اس سے کہا میں اسرائیل کی لشکر گاہ میں سے بچ نکلا ہوں تب دعوت نے اس سے پوچھا کیا حال رہا ذرا مجھے بتا اس نے کہا کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے اور بہت سے گرے اور مر گئے اور سول اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں تب دعوت نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ سول اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوہ پر اتفاقن بارد ہوا اور کیا دیکھا کہ سول اپنے نیزے پر چھکا ہوا ہے اور راتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں اور جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا میں نے جواب دیا میں حاضر ہوں اس نے مجھے کہا تو کون ہے میں نے اسے جواب دیا میں عمالی کی ہوں پھر اس نے مجھ سے کہا میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداون کے پاس لایا ہوں تب دعوت نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھار ڈالا اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور وہ سول اور اس کے بیٹے یونتن اور خداون کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے پھر دعوت نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تُو کہاں کہا ہے اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور عمالی کی ہوں دعوت نے اس سے کہا تُو خداون کے ممسوع کو حلاق کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈارا پھر دعوت نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا اور اس پر حملہ کر سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور دعوت نے اس سے کہا تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو کیونکہ تُو ہی نے اپنے موں سے آپ اپنے اوپر گواہی دی اور کہا کہ میں نے خداون کے ممسوع کو جان سے مارا ساؤل اور یونتن پر دعوت کا نوہا اور دعوت نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرسیے کے ساتھ ماتم کیا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودہ کو کمان کا گیت سکھائیں دیکھو وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے اے اسرائیل تیرے ہی اونچے مقاموں پر تیرا فخر مارا گیا ہائے زبردست کیسے کھیت آئے یہ جات میں نہ بتانا اسکلیون کے کوچوں میں اس کی خبر نہ کرنا نہ ہو کہ فلسطیوں کی بیٹیاں خوش ہوں نہ ہو کہ نہ مختونوں کی بیٹیاں فخر کریں اے جلبوہ کے پہاڑوں تم پر نہ عوص پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہدیے کی چیزوں کے کھیت ہوں کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی یعنی ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا مقتولوں کی خون سے زبردستوں کی چربی سے یونتن کی کمان کبھی نہ ڈلی اور ساؤل کی تلوار خالی نہ لوٹی ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے وہ اقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زور آور تھے اے اسرائیل کی بیچیوں ساؤل پر روح جس نے تم کو نفیس نفیس ارگوانی لباس پہنائے اور سونے کے زیوروں سے تمہاری پوشاک کو آراستہ کیا ہائے ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیت آئے یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا اے میرے بھائی یونتن مجھے تیرا غم ہے تم مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا تیری محبت میرے لیے عجیب تھی عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ ہائے زبردست کیسے کھیت آئے اور جنگ کی ہتھیار نابود ہو گئی